جنتر منتر پہ ہو یا یہاں ہو اس کو ڈراما ہے ڈراما کو تو سنسیرٹی نہیں کیا جاتے یہ اس کا الیکشن سٹنڈ ہے اگر اس کو تین سو ستر واپس لانا ہے اس کیلئے سنسیرٹی کہتے ہیں تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مردے کے بھی زندہ نہیں ہوتے ہیں مر چکا ہے مردے زندہ نہیں ہوتے یہ لوگ محبوبہ جی کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے ان کو بوٹ نہ دے کر ان کا کوئی ایم پی نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے پاس تین تین پارلیمنٹ میمبر ہے اور وہاں جو انوائٹ کیا گیا ہے وہ تین پارلیمنٹ ان کو انوائٹ کیا ہے محبوبہ جی کے پاس نہیں ہے اور وہ لوگوں کے حد کی بات کہاں کرتی ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ریجکٹ کیا ہے اور ان کو ایک بھی ایم پی یہاں سے نہیں دیا میں نہیں سمجھتا ہوں محبوبہ جی کو اس میں جانے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ جہاں تک اس کمیشن کا تعلق ہوتا ہے اس کا جو سب کمیٹی کا ممبر ہے تھا وہ ایک پارلیمنٹین ہوتا ہے اور نیشنل کانفرنس کے تین تین ہے ان کو انوائٹ کیا گیا محبوبہ جی کو اس لئے انوائٹ نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی ممبر نہیں ہے اب اس کو بھی اس میں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی پالزی ہے لیکن یہ ساپ ستری ہے پہلے کی طرح نہیں ہوگا ڈیلیمنٹیشن کمیشن نیشنل کانفرنس جا رہا ہے وہ اپنی بات کریں گے لیکن افسوس محبوبہ کے پاس نہیں ہے اس کو انہی لوگوں نے اجرکٹ کیا ہے اس لئے اس کے پاس کوئی ممبر جانے کے لئے وہاں نہیں ہے اگر آپ سنسیرٹی ڈراما کو سنسیرٹی کہتے ہیں تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے اس کے لئے فگرش چاہیے تین سو ستر واپس لانے کے لئے فگرش چاہیے اس کے پاس ایک بھی پارلیمنٹ نہیں ہے چار سے سے زیادہ پارلیمنٹ نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا اب وہ جنتر منتر پہ ہو یا یہاں ہو اس کو ڈراما ہے ڈراما کو تو سنسیرٹی نہیں کیا جاتے یہ اس کا الیکشن سٹرنڈ ہے اگر اس کو تین سو ستر واپس لانا ہے اس کے لئے اس کو چار سے سے زیادہ جو پارلیمنٹ نے ہے وہ لانے پڑے گی دھوکہ ہے جس طرح سیلف رول ان کا دھوکہ تھا یہ بھی دھوکہ ہے اس سے تین سو ستر واپس نہیں آئے گا اور یہ حقیقت ہے کہ مردے کے بھی زندہ نہیں ہوئی تھی مر چکا ہے مردے زندہ نہیں ہوتی یہ لوگ محبوبہ جی کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے ان کو ووٹ نہ دے کر ان کا کوئی ایم پی نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے پاس تین تین پارلیمنٹ میمبر ہے اور وہاں جو انوائٹ کیا گیا ہے وہ پارلیمنٹ ان کو انوائٹ کیا محبوبہ جی کے پاس نہیں ہے اور وہ لوگوں کے حد کی بات کہاں کرتی ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور ان کو ایک بھی ایم پی یہاں سے نہیں دیا میں نہیں سمجھتا ہوں محبوبہ جی کو اس میں جانے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ جہاں تک اس کمیشنل کا تعل ہوتا ہے اس کا جو سب کمیٹی کا ممبر ہے وہ ایک پارلیمنٹین ہوتا ہے اور نیشنل کانفرنس کے تین تین ہے ان کو انوائٹ کیا گیا محبوبہ جی کو اس لئے اس لئے انوائٹ نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس کوئی ممبر نہیں ہے اب اس کو بھی اس میں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی پالسی ہے لیکن یہ ساب ستری ہے پہلے کی طرح نہیں ہوگا ڈیلمٹیشن کمیشن نیشنل کانفرنس جا رہا وہ اپنی بات کریں گے لیکن افسوس محبوبہ کے پاس نہیں ہے اس کو انہی لوگوں نے جکٹ کیا ہے اس لئ دن رہنے نہیں ہے کہ اگر آپ سنسیرٹی دراما کو سنسیرٹی کہتے ہیں تو یہ سب سے بڑا علمیہ ہے اس کے لئے فگر رس چاہیے تین سو ستر واپس لانے کے لیے فگر رس چاہیے اس کے پاس ایک بھی پارلیمنٹن نہیں ہے چار سے سے زیادہ پارلیمنٹین نے اس کے خلاف موڑ دی دیا اب وہ جنترمنٹر پہ ہو یایا ہو اس کو ڈراما ہے ڈراما کو تو سنسیرٹی نہیں کیا جا جاتے یہ اس کا الیکشن سٹند ہے اگر اس کو تین سو ستر واپس لانا ہے اس کے لئے اس کو چار سو سے زیادہ جو پارلیمنٹن ہے وہ لانے پڑے گی دھوکہ ہے جس طرح سیلف رول ان کا دھوکہ تھا یہ بھی دھوکہ ہے اس سے تین سو ستر واپس نہیں آئے گا اور یہ حقیقت ہے کہ مردے کے بھی زندہ نہیں ہوتے مر چکا ہے مردے زندہ نہیں ہوتے